جو نو کانفیڈنس موشن ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب بہت مشکل ہوگا کہ وزیر آزم جو ہیں وہ نو کانفیڈنس موشن سوائیو کر سکیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کے نتیجے میں وزیر آزم اپنی رکنیت کھو بیٹھیں گے اب وزیر آزم نہیں رہیں گے اس کے بعد چیمین سینٹ کی باری آئے گی سپیکر کومی اسیملی کی باری آئے گی دیپیٹی سپیکر کی باری آئے گی اور ایونچلی پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ بھی ہوگی تو ایک ڈامینو ایفیکٹ ہوگا سیاست کے اندر اور بعد وزیر آزم تک نہیں رکے گی ظاہر ہے جو ان ہاؤس چینج ہے وہ مکمل ہوگا اور جو پلان ہے اس کے مطابق شباز شریف صاحب وزیر آزم بنیں گے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے ووٹ آف کانفرنس تو حکومت کی ہو جائے گی چھٹی اس کے بعد ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ ہو جا کے آپوزیشن میں بیٹھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پبلک کیمپین شروع کریں جس میں جو عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں اگر سڑکوں پہ آ گیا تو میں بڑا خطرناک ہوں گا تو وہ باقیدہ طور پر آ کر اور یہ دکھائیں کہ وہ کتنے خطرناک ہیں اور حکومت کو اس جو نئی حکومت آئے گی اس کو ٹیف ٹائم دیں اور ساتھ ساتھ اپنے بیس کو موبیلائز کریں تو ایک آپشن تو یہ ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتا تو پھر حکومت کو جو ہے وہ ایک دم ایک اور کانفیڈنس ملے گا ان کی پوزیشن بہتر ہوگی پاکستان کے اندر رات و رات سیچویشن یوں بدل جاتی ہے ہم سب ہی جانتے ہیں اس بات کو اگر عمران خان صاحب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں گے اپوزیشن میں کس طریقے سے وہ اپوزیشن کرتے ہیں اور کیا وہ ہمیں بتا بھی پائیں گے کہ ان کو کس نے نکالا یہ بہت بڑا سوال ہے اس لیے چونکہ گجران والا کی تقریر کے اندر تو میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جی عسکری کی عادت کو بھی سوالات کا جواب دینا ہوگا مگر کیا عمران خان صاحب یہ کہہ پائیں گے یا اس نیرٹیف کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ان کے جو ارگر لوگ ہیں they are all pro establishment people تو جو اس نیرٹیف کے ساتھ جائیں گے کہ میرے ساتھ زیادتے ہوئی میرے ساتھ امریکن کنسپیرسی میرے خلاف ہوئی اور چونکہ میں پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہونا چاہتا تھا تو میرے ساتھ یہ کنسپیرسی ہوئی اب جو وہ لیٹر لے لے کے گھوم رہے ہیں اور کسی کو دکھا نہیں رہے تو یہ کون سا خفیہ لیٹر ہے جس نے بتایا وزیراعظم کو کہ ہم کنسپیرسی کرنے لگے ہیں اور لکھ بھی دیا اس کے اندر تو یہی ایک بات ہے مگر اگر آپ عوام کی طرف دیکھیں تو عوام اس کو بائے کر رہی ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دیکھئے میرے خیال میں اگر جو تو بالکل لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے آئین کا اگر وہ لیٹر انٹ سپریٹ میں فالو ہوتا ہے تو پھر اتنی بہرانی کیفیت نہیں ہوگا سڑکوں پہ جل سے جلوس ہوں گے شور ہنگامہ ہوگا لیکن میرے خیال میں ایک جمہوریت کے اندر یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جب تک لائن آرڈر کا کوئی پرابلم نہ کھڑا ہوگا